اسلام علیکم رویہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید آپ اس سے بہت ہی نیچے اور بہت ہی حکیر ہیں تو یہ جو رویہ پاکستان کے اندر ہے نا یہ پاکستان کی نکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے یعنی پاکستانی لوگوں کی نکامی کی ایک بہت بڑی وجہ بڑتا ہے یعنی ایک تیس چالیسزار رپے کمانے والا کلٹ جو بلکل ویلا بیٹھا اگر اس کو ایک سٹیمپ لگا کے دینی پڑھ رہی ہے نا یعنی میں سٹیمپ لگا دو اٹیسٹیشن کے لیے تو وہ بندے نے آپ کو فارم اٹیسٹ نہیں کر کے دینی فارم اٹیسٹ نہیں کر کے دینا اس نے آپ کے ساتھ ایک گھنٹہ لڑائی کر لینی ہے بحث کر لینی ہے ریسنٹی میں ہمارے یہاں پر ایک ڈسپینسری ہے وہاں چلا گیا اور وہاں پر ایک کلٹ تھا میں نے اسے کہا یار یہ اٹیسٹ کر دو مجھے اٹیسٹیشن چاہیے تو کہنے لگا کہ بھئی یہ تو ہماری میڈم نہیں کریں گی میں میڈم کی پاس گیا اور میڈم کو جا کے میں نے کہا میڈم جی آپ ذرا یہ میرا فارم ہے اس کو ٹیسٹ کر دیں تو وہ ایک فیرونی لیول مطلب ایک بڑے فیرونی انداز سے وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ میرے آفیس سے باہر نکل جائیں اور آبیسلی میں ایک پنسپل سکول کا ایک عزت ہے تو میں نے اس کو کہا کہ آپ بات تو تمیز سے کریں اگر آپ نے ایک کام نہیں اور وہ موبائل یوز کر رہی تھی بس کوئی کام نہیں تھا ایک سمجھ بھی آتی چلو ایک بندہ بہت بیزی ہے اس کو بہت زیادہ کام ہے اور میں اس پاس ایک اٹسٹیشن کا کام لے گیا اور جو کہ اس کے کام سے ہٹ کر رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید وہ نہیں کر سکتا تو ہمیں بھی ایک ذہنی طور پر سمجھ میں آجاتا ہے کہ نہیں بھئی یہ بندہ ہمارا کام نہیں کلا رہا کیونکہ یہ مصروف ہے لیکن ایک بندہ سرکاری آفس میں وہ ایزی بیٹھا ہوئے ہے فری بیٹھا ہوئے اور وہ بڑے آرام سے اپنا فون بیوز کر رہا ہے لیکن وہ آپ کو دو سٹیمس نہیں لگا کے دے سکتا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے آفسز میں چھوٹے چھوٹے فیرونوں کا ہونا ہے اور بڑے بڑے آفس میں بڑے بڑے فیرون بیٹھے ہیں کبھی میرا اگر الیکٹری سٹی کا کوئی بل کا مسئلہ ہو جائے آپ کو مسئلہ کرنے کے لیے وہاں کوئی نہیں بیٹھا بلکہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرنے کے لیے لوگ پیٹھے ہیں آپ کو کہیں گے اس آفسز میں چلے جائیں آپ اس آفسز میں چلے جائیں آپ یہ کر لیں کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں بڑھایا جسے ہم کہتے ہیں پرابلم سالونگ سسٹم that is not a problem solving system that is a problem creating system ہم لوگوں کو پرابلم سالونگ کرنے کے لیے سولیوشن کی اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پر problem creation پر لائک توجہ دی جا رہی ہے سو یہ آج میرا ایک چھوٹا سا یہ میرے دل یہ میری چھوٹی سی ایک دل کی بات تھی اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کبھی آپ کسی سرکاری آفسز میں گئے ہیں اور وہاں پر آپ کے ساتھ ایسا ہوئے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے میں ضرور جاننا چاہوں گا اور اگر آپ کے ساتھ کوئی آفسر ایسے کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے اور کس طریقے سے آپ بہت آسانی سے اپنے مسئلے کو حل کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ایڈیا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ